اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت علی عدائیہم عدائیلہ من یوم عداوتہم الی یوم لقائیلہ اما بعد فقال امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ الصلاة والسلام درود پڑھئے محمد وآلہی محمد خدا وان تبارک وطا اللہ تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مؤمنین کی حفظ و سلامتی کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھئے محمد وآلہی امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا فرمان نورانی نحج البلاغہ کے تیسرے حصہ سے حکمت نمبر اٹھاون سرنامہ کلام قرار دیا ہے جس میں امیر المؤمنین علیہ الصلاة والسلام کا ارشاد گرامی ہے المالو مادتو شہوات مال شہوات کی جڑ اساس اور شہوات کی بنیاد ہے نحج البلاغہ سے آپ آشنا ہیں اور بعض شاید ایسے صاحبان توفیق اس مجلس میں تشریف فرما ہوں یعنی یہ سعادت نصیب ہے کہ زندگی کے کچھ ایام میں یا اکثر ایام میں انہوں نے نحج البلاغہ کے خطبات کی قرارت اور تلاوت کی ہے اور ہماری دعا ہے کہ پروردگار سب کو توفیق نائیت فرمائے انشاءاللہ نحج البلاغہ جس طرح قرآن کریم کے بارے میں خود قرآن کا فرمانہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارگاہِ خلاوان تبارک و تعالی میں شکوا کریں گے شافعِ محشر محشر میں جا کر شکوا کریں گے شکایت کریں گے بارگاہِ پروردگار میں کہ اے میرے پالنے والے ان قومی اتخذوا حاضر قرآن محجورا اے میرے پالنے والے میری قوم نے میری امت نے میرے ماننے والوں نے اس قرآن کو مدروق رکھا ہے محجور رکھا ہے قرآن کو سمجھا نہیں پڑھا نہیں اس پر عمل نہیں کیا ہے یہ بہت بڑا شکوا ہوگا رسول اللہ کا بارگاہِ خدا میں اپنی قوم کے بارے میں اور ساتھ ہی یقیناً اگر قرآن کا شکوا ہوگا تو نحج البلاغہ کا بھی شکوا بارگاہِ خدا میں قیام فرمائیں گے اور عرض کریں گے اے پالنے والے میرے فتبات بھی اس قوم کے پاس موجود تھے لیکن انہوں نے پڑھنے کی زحمت گوارہ نہیں کی نحج البلاغہ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کا مجموعہ ہے منتخب انتخاب گیا گیا ہے سارے کلام سارے خطبے نہیں ہیں بہت سارے خطبے تاریخ میں محفوظ نہیں رکھے جا سکتے نہیں رکھے جا سکے زائع ہو گئے ہیں حافظوں کے ذہن میں تھے سینے میں تھے وہ حافظ اس دنیا سے چلے گئے اور کتابت نہیں ہو سکی ان خطبوں کی اور وہ حصہ امیر المومنین کے کلام نورانی کا جو محفوظ کر لیا گیا ہے کاتبوں نے حافظوں نے محفوظ رکھا ہے وہ تقریباً بارہ جلدے ہیں نحج البلاغہ جیسی بعض علماء نے خدا رحمت کرے ان علماء کو جنہوں نے یہ زحمت کیے اور امیر المومنین کے یہ خطبے کلام اور احادیث نورانی اکٹھی کی ہیں جمع کی ہیں سید رضی بہت جید و بزرگ عالم گزرے ہیں جنہوں نے نحج البلاغہ کے خطبے اکٹھے کیے ہیں البتہ انتخاب کیا ہے بہت سارے خطبوں میں جو خطبے عدبی پہلو سے فساحت اور بلاغت کے پہلو سے بہت اچھی ان کو لگے اچھے لگے انہوں نے ان کو چن لیا اور بعض کو چھوڑ دیا تین حصے ہیں نحج البلاغہ کے پہلے حصے میں خطبے ہیں بعض مفصل اور بعض مختصر دوسرے حصے میں خطوط ہیں مکتوبات جو امیر المومنین نے اپنے اہد میں خصوصاً زمانہ حکومت میں مختصر چند سال کا جو زمانہ حکومت گزرا ہے اس زمانے میں اپنے والیوں کو جو خود مقرر کیے تھے مختلف علاقوں میں ان کو خطوط لکھے ہیں کچھ اپنے مخالفوں کو لکھے ہیں اور کچھ اپنے رقیبوں اور دشمنوں کو لکھے ہیں اور تیسرا حصہ مختصر جملوں کا ہے جسے حکمتیں کہا جاتا ہے امیر المومنین کی حکمتیں ہیں اس میں سے ایک حکمت انتخاب کی ہے اس مجلس نورانی اور آپ مومنین اکرام اور آپ حاضرین کی خدمت میں اس کلام کو سرنامہ سخن قرار دیا ہے اس میں حضرت کا فرمان ہے المالو مادت و شہوات مال تمام شہوتوں کی جڑ ہے ساری شہوتیں انسان کے اندر مال سے پیدا ہوتی ہیں جڑ یہ ہے بنیاد یہ ہے اس جملے کو سمجھنے کے لیے کہ امیر المومنین کیا فرما رہے ہیں اور کم از کم ہم علی کے شکوہ سے بچ جائیں روز قیامت کہ نہیں ایسا نہ ہو کہ مولا بارگاہ خدا میں اٹھ کر شکوہ کریں کہ انہوں نے بھی نہ میری حکمت کو پڑا ہے نہ میرے خطووں کو پڑا ہے نہ میرے خطوط کو پڑا ہے چونکہ 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 یہ عادت ہے ہماری میں امیشہ مجالس میں اس نقطے کی طرف توجہ مومنین کی دلاتا ہوں کہ ہم امیر المومنین کے بارے میں خود اپنی عقیدت زیادہ اظہار کرنا چاہتے ہیں امیر المومنین کی زبان مبارک سے حقیقت سننے کے لیے اتنے تیار نہیں ہے چونکہ ہم جو بھی بیان کرتے ہیں خطیب ہے زاکر ہے شاعر ہے مدہ ہے جو کچھ بیان کرتا ہے وہ اپنی عقیدت کے جذبے ہیں جو مولا کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے اور سچی عقیدت ہے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ سچی عقیدت ہے کوئی شیر کی صورت میں کوئی ربائی کی صورت میں کوئی تقریر کی صورت میں کوئی بیان نین بھی داب دے کے نعرے لگا کے سلوات پڑھ کے واہ واہ کر کے وہ بھی جوابی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں اور شامل ہو جاتے ہیں لیکن عقیدت کے ان جذبوں میں ہمیں ایک چیز یاد رکھنی چاہیے اور وہ یہ کہ عقیدت کے جذبوں میں اگر حقیقت کے جلوے نہ ہوں بھلے اگر حقیقت کے جلوے نہ پیدا ہوتے ہیں پھر تھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن حقیقت کے جلوے جذبوں کو ہمیشہ زندہ رکھتے ہیں اگر عقیدت کے جذبے حقیقت کے جلووں میں مل جائیں تو یہ جذبے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اب عقیدت کے جذبے شاعروں کے ہاں ہیں زاکروں کے ہاں ہیں خطیبوں کے پاس ہیں اہلی ممبر کے پاس ہیں لیکن حقیقت کے جلوے کون دکھائے گا حقیقت کے جلوے وہی دکھا سکتا ہے یہ ذہن میں رکھیے عقیدت اسی دل میں آئی کی جو پاک دل ہے جو دل پاک نہیں ہے اس میں علی کی محبت آہی نہیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے یہ رسول اللہ کا فرمان رسول امین کا فرمان ہے یہ رسول اللہ فرماتے ہیں اے علی کبھی بھی امین تجھ سے نفرت نہیں کرے گا اور منافق تجھ سے محبت نہیں کرے کیونکہ منافق کا دل ناپاک ہوتا ہے اور ناپاک دل میں علی کی پاک محبت جاتے ہی نہیں پس عقیدت جس دل میں وہ شکر خدا کرے کہ علی کے عقیدت اس کے دل میں آگئی ہے یہ دل کی پاک کی علامت ہے شکر خدا بجال آئیں اس دل کو ناپاک سے بچائیں لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر عقیدت کے جذبوں کے ساتھ ساتھ حقیقت کے جلوے نہ ہو عقیدت بجھ بھی جاتی ہیں عقیدتیں ٹھنڈی بھی ہو جاتی ہیں حقیقت کے جلوے ہیں جو ان کو زندہ رکھتے ہیں عقیدتیں مومن کے دل میں ہیں حقیقتیں کہاں ہیں حقیقتوں کے لئے خدا نے وحی نازل کی ہے حقیقت یا قلب رسول میں ہے یا قلب جانشی رسول میں ہے یا وسیع رسول کے دل میں خدا نے حقیقت ڈالی ہے حقیقت کے لئے آپ کو ادھر رجوع کرنا ہوگا اس لئے رسول اللہ نے فرمایا تھا حقیقت دھونڈنے کے لئے تمہیں علم کے شہر آنا پڑے گا دروازے سے آنا پڑے گا اس دروازے کو چھوڑ کر اس دروازے کو چھوڑ کر تمہیں باقی تو ملے گی حقیقت نہیں ملے گی رسول اللہ نے یہ نہیں فرما تھا در ایک ہے فرما در بہت سارے ہیں علم کا در ایک ہے جہالت کے دروازے بہت سارے ہیں ایک شہر میں گھومی اگر دروازے جا کر دیکھے تو بہت ہوتے ہیں لیکن علم معرفت کا در ایک ہی ہوتا ہے فساد کے دروازے بہت ہوتے ہیں ہدایت کا در ایک ہوتا ہے وہاں پر مسجد پورے گھومی ایک ہوتی ہے مسجد ہدایت کا در ہے ممگن وہاں پر بہت سارے اور بھی در موجود ہوں جہاں سے لوگوں کو فساد نصیب ہوتا ہے در تو بہت سارے نبی ہے جہاں سے ہمیں حقیقت ملے گی اور اس حقیقت کی ہی کمی ہے آپ توجہ فرمائیں اس وقت پاکستان مملکت پاکستان کہ جو الحمدللہ عقیدت مندوں کا مول گئے یہ ذہن میں رکھے ہم ہمزہ مان لے کہ پاکستان عقیدت مندوں کی مملکت ہے جتنے عقیدت مند پاکستان میں رہتے ہیں اور جس جذبے کے عقیدت مند پوری دنیا میں اتنی عقیدت مند کہیں بھی موجود نہیں آپ عرب دنیا کو ٹٹول لیں عجم کو دیکھ لیں حتیٰ ایران انقلابی مملکت ہے لیکن جتنی عقیدت پاکستان میں بھی جاتی ہے اتنی کسی سرزمین پر موجود نہیں یہ حدث و گمان یا تخمین اندازہ نہیں بیان کر رہا ہوں بلکہ دیکھا دوسری قوموں کو بھی دیکھا ان سرزمین کو بھی دیکھا ان مملکت وں بہت عام ہے سب عقیدت رکھتے ہیں آپ ملاد ہی دیکھ لیں ملاد رسول اللہ جس عقیدت و احترام سے پاکستان میں منائی جاتی ہے پوری دنیا میں نہیں منائی جاتی حتی رسول اللہ کے ولادت گاہ میں نہیں منائی جاتی جہاں پر رسول اللہ کی ولادت سعادت ہوئی وہاں پر جشن ملاد نہیں ہوتا لیکن پاکستان پورے کا پورا روشن ہو جاتا ہے سما بن جاتا ہے آپ محرم الحرام میں آپ دیکھیں گے عقیدت آل رسول کی وارگاہ میں عقیدت کے جذبے کتنے پاکستان میں ظاہر ہوں گے گلی گلی کچھا کچھا اگرچہ سوک کے ایام ہے لیکن عقیدت ان سوک کے ایام میں نمائی نظر آتی اس وقت محدود لوگ ایک گروہ بیمار ذہن والا گروہ جس کو قرآن نے کہا ہے ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں بیماری ہے اور اللہ نے ان کی بیماری کو اور بڑھانا ہے بیمار دلوں کو یہ بیمار دل ہیں بیمار دل کی ایک علامت یہ ہے کہ اس دل میں محبت اہل بیر نہیں آتی یہ بیمار دل کی علامت ہے محبت رسول و آل رسول اس میں نہیں آتی اور خدا نے بھی فرمایا میں ان کی بیماری کو اور بڑھانا دوں یہ تھوڑے سے لوگ ہیں پاکستان میں لیکن چونکہ فعال ہیں ایکٹیو ہیں عقیدت من عقیدت وں کے جذبوں کا اظہار کر کے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں لیکن یہ بیمار گروہ یہ سارا سال فعال رہتا ہے ایکٹیو رہتا ہے اپنی سرگرمیاں جاری رکھتا ہے اس لئے ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ زیادہ ہیں جن کے دلوں میں عقیدت کم ہے یہ زیادہ ہے وہ نہیں زیادہ عقیدت من زیادہ ہے عقیدت من پاکستان کو اگر مناسب نام دیا جائے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ عقیدت مندوں کا ملک ہے حقیقت ہے خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو عقیدت مندوں کی مملکت ہے عقیدت مندوں مقدس ہستیوں کا مقدس شخصیات کا مزاروں کا بزرگوں کا نہایت احترام ہے یہ عقیدت کی علامت ہے سرزمین ہے عقیدت کی لہذا یہاں جن لوگوں نے آ کر تبلیغ اسلام کی اسی عقیدت سے استفادہ کیا اور آ کر لوگوں کی ہدایت کی رہنمائی کی لیکن عزیز عقیدت مندوں کی سرزمین یعنی پاکستان کیوں مشکلات کا شکار ہے کوئی گلی پاکستان کی ایسی نہیں ہے جہاں مشکل نہ ہو کوئی گار پاکستان کا ایسا نہیں ہے جس میں الجن نہ ہو کوئی مسجد پاکستان کی ایسی نہیں ہے جس میں پریشانی نہ ہو کوئی طبقہ پاکستان میں ایسا نہیں ہے جو کسی الجن میں گرفتار نہ ہو یہ عقیدت مندوں کی سرزمین کیوں اتنی پریشان ہو گئی یا ہر رہنے والے کیوں مشکلات کا شکار ہو گئی اتنی عقیدت اور اتنی پریشانی اتنی بڑی عقیدت کے جذبے اور مشکلات و مسائب اس حد تک قتل اس کمی کی وجہ سے اس سب کچھ ہے اور وہ کمی اسی حقیقت کی کمی ہے جس کے لئے خدا و نے اپنے رسول کو مبعوز فرمایا تھا اور جس کے لئے رسول اللہ نے زحمت کی مشکلات اٹھائیں اور اس کے بعد اپنے اہل بیعن کے بارے نے امت کو وسیعت کر گی کہ ان سے تمسک رکھنا چونکہ حقیقت ان سے ملے گی تو حقیقت کی کمی ہے پاکستان میں عزیز آپ عقیدت کی کمی نہیں ہے آپ جہاں بھی جائیں پاکستان میں عقیدت ہے الحمدللہ خدا اس کو اور بڑھائے سچی عقیدت ہے لیکن کمی حقیقت کی ہے اس عقیدت کے اندر حقیقت کا جلوہ ضروری ہے اور جس دن اس ملت کے اندر حقیقت کھل گئی واضح ہو گئی اس دن دنیا کی امامت یہ ملت کرے گی آپ کا مذہب امامت کا مذہب ہے آپ کے ہاں امامت ہے نا آپ مکتب امامت سے تعلق رہتے ہیں امامیہ کہلاتے ہیں آپ امامیہ آپ کیوں کہتے ہیں امامیہ اس وجہ سے کہ آپ کا دین دین امامت ہے آپ کا مذہب مذہب امامت ہے آپ کا مکتب مکتب امامت ہے امامیہ ہونے کا معنی یہ نہیں کہ ہمارا امامت پر اعتقاد ہے بلکہ امامت امامیہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ اس ملت نے نساب ان کے نساب میں در سے امامت شامل ہے اس موضوع کے لئے ہم نے گفتگو کی تھی چار روزہ پانچ روزہ سبب امامت کا علامہ اقبال علامہ اقبال سے تو ٹھیک ہے نا تعلقات رجوعہ کے لوگوں کے ٹھیک تعلقات ہیں بعض جگہ جاتے ہیں نہیں لگتے ان کے صحیح تعلقات علامہ پر خدا نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے کوئی نہ کوئی ضرور بھیجا ہے پاکستان میں خدا نے حقیقت سے پردہ اٹھانے کے لئے علامہ اقبال کو پیدا دیا اور وہ حقیقتوں سے پردہ پشائی کر کے خود خواب کے پردے میں چلا گیا اس انتظار کے ساتھ کہ میں اس نسل کا منتظر ہوں جو اس حقیقت کو آ کر سمجھ جائے اللہ اقبال کو پڑھیں آپ اللہ اقبال کو نظر میں رکھیں بھولیں مت اگر حقیقت سمجھ نہ چاہتے ہیں اللہ اقبال کو نظر میں رکھیں پڑھیں آپ کوئی حرج نہیں مجالس کے اندر اللہ اقبال کے وہ کہ وہ مملکت جس کے اللہ اقبال نے تصور دیا تھا کہ اہل اسلام کو ملت رسول اللہ کو ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے مسلمانوں کو مملکت کی ضرورت ہے مملکت کو نظام کی ضرورت ہے اللہ اقبال کو معلوم تھا اگر مسلمانوں کو مملکت نہ ملی یہ غلام ہو جائیں اور مملکت کو اگر نظام نہ ملا یہ شیطان کی کالونی بن جائے اگر مملکت کو نظام نہ ملا علامہ وہ خوشیار انسان تھے جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہندو اکثریت کے اندر رہ کر بھی رسم دین بجا لاکر اپنے آپ کو سمجھ کہ ہدایت پا گئے آپ کو مملکت کی ضرورت ہے مملکت کس چیز کو کہتے ہیں مملکت جیسے ایک خاندان کو گھر کی ضرورت ہے گھر میں کیا کرے آکر گھر میں صرف رسومات نہیں بجائی لاتی گھر میں زندگی بسر کی جاتی ہے گھر کس لیے جائی ہے زندگی بسر کرنے کے لیے گھر جس میں تمہیں رہنا ہے گھر جس میں تمہیں پلنا ہے گھر جس میں تمہیں پنپنا ہے گھر جس میں تمام افراد خانہ نے اولاد نے ماں باپ نے سب نے آکر پوری زندگی پوری حیات اس چار دواری کے اندر بسر کرنی ہے اس کو گھر کہتے ہیں اور جہاں پر ایک ملت مملکت کو نظام کی ضرورت ہے اگر یہ نظام نہ ہو مملکت کے پاس شیطان آ کر اس میں اپنے گھونسلے بنا لیں گے شیطان آ کر اپنے آشیانے بنا لیں گے اس مملکت کو شیطان کا آشیانہ بننے سے روکنے کے لیے اللہ میں اکبال نے فرمایا اے مسلمان جب تمہیں مملکت مل جائے جب مل جائے اس مملکت کے لئے نظام کی کوشش کرنا اور تنہا نظام باقی شیطان کے نظام ہیں اللہ میں اکبال کی بات نہیں کر رہا اللہ میں اکبال اگر تصدیق کرنا چاہتے میں کتاب نہیں لایا آپ کے پاس ہے کتاب جا کے پڑھ لینا اردو میں پارلیمنٹ اس کو پڑھ دیں یہی باتیں جو اردو کر رہا ہوں یہ اسی کا خلاصہ ہے اللہ میں اکبال کیا فرما رہے ہیں کہ مسلمان تجھے مملکت کی ضرورت ہے اگر مملکت کے لئے تُو نے اللہ کا نظام نہیں لایا تو شیطان کا نظام آ جائے گا شیطان کا نظام کم سا ہے اب اللہ میں اکبال شیطانی نظام کی فیرس بیان کر رہے ہیں شیطان کا نظام ہے ملوکیت ملوکیت فرعونیت یہ شیطان کا نظام ہے اشتراقیت کیمونزم سوشلزم یہ شیطان کا نظام ہے اور اللہ میں اکبال نے ایک اور نظام بھی یہ آہستہ سے کہوں تاکہ باہر موم گے نہیں یہ بات آپ سنیں اللہ میں اکبال سے تعلقات خراب ہو جائیں خراب دو نہیں ہوں گے کہہ دوں وہ تو ولی ہے احسن تیسری قسم شیطانی نظام کی اللہ میں اکبال نے فرمایا جمہوریت ہے یہ جمہوریت وہی دیو استبداد ہے یہ وہی شیطانی نظام ہے جس کی اوپر شیطان نے دل دیا ہے یہ ہے وہی شیطانی نظام فرمایا یہ شیطانی نظام ہے اس نظام سے شیطانی نظام سے بچنے کے لیے مملکت کو بچانے کے لیے اللہ میں اکبال فرما کر گئے تھے اے مسلمان تجھے مملکت چاہیے مملکت کو شیطان سے بچانے کے لیے تجھے نظام چاہیے اور نارے رسالہ نارے حیدرین نارے سلمان نارے حیدرین اکبال کو شک ان کی شرافت میں نہیں ہے ہر ملت مظلوم ہے یورپ پہ خریدار جلتا ہے مگر شام فلسطین پہ میرا دن قدبیر سے کھلتا نہیں یہ اکدہ دشوار نارے حیدرین احسن الحمدللہ اکبال شناس و اکبال کی عقیدت مند یہاں موجود ہیں آسان ہے بات کرنا اسلام امامت ہے لیکن اکبال کو ایک دکھ ہے کہ میری نسل کو سبق غلط پڑھایا جا رہا ہے سبق ملازمت کا پڑھایا جا رہا ہے اس کی یونیورسٹیوں میں جو ملازمت کا درس ہو رہا ہے اس کے کالجوں میں جو ملازمت کا درس ہو رہا ہے اس کے سکول ملازمت کا درس دیا جا رہا ہے اور اس کی مسجدوں میں ملازمت کا درس دیا جا رہا ہے ملازمت کو پڑھنے والوں کو اکبال کیا فرما رہے ہیں سبق پھر پڑھ صداقت کا شجاعت کا عدالت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا تجھ سے اللہ جو امامت میں اعتقاد رکھتا ہو امامیہ اس کو کہتے ہیں جس نے سبق امامت کا پڑھا اور سبق امامت کا پڑھ کر دنیا کی امامت کرنا جانتی ہو اس کو کہتے ہیں قم امت امامیہ وہ ہے ملت امامیہ وہ امامیہ کہلاتی ہے ورنہ غلامیہ ہے اگر امامت کا سبق دنیا کی امامت کرنا نہیں جانتے پھر آپ کا نام امامیہ نہیں بلکہ غلامیہ ہے ملت غلامیہ غلام ملت ہے امامت کا سبق کہاں ملے گا اب اس کے لئے آپ کو فارسی کلام پڑھ نہ پڑے گا اور فارسی خوب نہیں جانتے لیکن میں ایک ایڈریس دے دیتا ہوں آپ کہ مشرب نام میں ایک مضمون شپ رہا ہے تفسیر اسرار مسنوی تفسیر مسنوی اسرار خودی اللہ میں اکبال کا فارسی کلام ہے مشرب نام میگزین میں ہر ماہ ایک ارٹیکل آتا ہے اس کا عنوان ہے تفسیر اسرار خودی اللہ میں اکبال کی کتاب ہے فارسی میں فارسی چونہوں انہوں نے اصل کلام فارسی میں لکھا ہے اسرار خودی کے نام سے کہ ایک قوم ایک ملر ایک امت اپنی شخصیت کیسے حاصل کر سکتی ہے کھوئی ہوئی شخصیت لٹی ہوئی شخصیت کیسے بنا سکتی ہے اس کو اللہ اکبال نے اس میں بیان کیا ہے جو ہر مہینے چھپ رہا ہے اور اگر آپ اہل مطالعہ ہیں وہاں پڑ سکتے ہیں سبق امامت کا وہاں پر آپ کو ملے گا اس میں علامہ نے ایک خوبصورت فصل مناقض کی یہ باندی ہے شرح اسماء علی مرتضی علی السلام امیر المومنین کے ناموں کی تفسیر اللہ میں اکبال نے کی ہے اس مسنوی کے اندر شرح اسماء علی مرتضی علی السلام امیر المومنین کے نام کیوں ہے یہ جس اسماء اللہ ہے اللہ تعالیٰ کے متعدد نام ہے ہر نام کا ایک معنی اور تفسیر ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ مانا ہے وہ تفسیر ہے اور اسی طرح دیگر ہستیوں کے اور شخصیات کے نام ہیں مجھے یاد آتا ہے شہد کتاب لائیاں ہوں میں پڑی ہوئی اگر یہ عزیز زحمت کری میں ایک دو جملے اسی نظم کے آپ کو سنا دوں کتاب پڑی ہوئی ہے لے ہے میرے ذہن میں ہے یہ قرآن مجید قرآن کا نور ہے قرآن کا نام ذکر ہے قرآن کا نام بیان ہے یہ سب قرآن کے نام ہیں قرآن کے اندر بیان کیے گئے ہیں کیوں بیان کیے گئے ہیں اس لیے کہ قرآن کی عظمت اتنی ہے کہ اس عظمت کو بیان کرنے کے لیے ایک لفظ کافی نہیں ہوتا الفاظ کا ایک بڑا مجموعہ چاہیے تاکہ اس عظمت کو اپنے اندر سما سکے اسی طرح امیر المومنین کے متعدد نام ہیں علی نام ہے مرتضی نام ہے اور صفدر نام ہے خیدر نام ہے قصور نام ہے یہ سب نام ہیں اور یہ وہ نام ہے جو امیر المومنین نے مختلف موقعوں پر جا کر لوگوں کو بتائے کسی جگہ پر بتاتے تھے اس کو کہ تم جانتے ہوں میں کون ہوں چونکہ وہ امیر المومنین کا قد دیکھتا تھا بعض لوگ ہوتے نا صرف باڈی بیلڈر ہوتے ہیں باڈی بیلڈر باڈی بیلڈر پہلوان نہیں ہوتا جو مسل بڑے بڑا لیتے آج کل ہیں انسٹیوٹ بنی ہوئے ہیں جس میں جا کر ویٹ لفٹنگ کے ذریعے سے جوان اپنی مسل بنا لیتے ہیں چب مسل پھول جاتے ہیں پھر اس کے بعد ان کی نمائش کا وقت آجاتا ہے ٹی شرٹ پہنتے ہیں مسل پھولتے ہوئے گلیوں میں عورتوں چیز ہے شجاعت و دلیری اور چیز ہے امیر المومنین کا قد درمیانہ قد تھا بہت باڈی اتنی قوی کہتے ہیں چھ سات فٹ کا قد نہیں تھا درمیانہ قد تھا امیر المومنین کا جب جاتے کسی جنگجو کے سامنے قد دیکھ کر کہتا تھا کہ آپ کیوں آئے ہیں مومنین اس کو فرماتے تجھے پتہ میں کون ہوں وہ کہتا بتاؤ کون ہو امیر المومنین اپنا نام بتاتے میری ماں نے میرا نام حیدر ہیدر سن کر مانگ جاتا تھا کہ اچھا اگر حیدر آیا ہے میرے میں طاقت نہیں حیدر کا مقابلہ کرنے کے لئے اللہ میں اقبال ایک بہت سارے ناموں کی تشریح کرتے ہیں یہی کتاب اتفاقن ہے ہمارے پاس اس میں یہی درشر ہے اسرار اسمائی علی مرتضی صفحہ سنتالیس پر ہے اسرار اسمائی علی مرتضی مسلم اول شہ مردان علی عشق را سرمائی ایمان علی از ولا دودمان زندہ در جہان مثل گوھر تابند نرگس وارفت نظار درخ عبان چوب عوار علمہ کیا کہہ رہی ہے کون علی شاہ مسلم اول شاہ مردان علی عشق را سرمائی ایمان علی عشق کو سرمائی کی ضرورت ہوتی ہے اور اس سرمائی کا نام ایمان ہے اور ایمان کا تجسم علی ہے اگر علی نہ ہوتے دنیا میں عشق نہ ہوتا اب اقبال کیا کہہ رہے ہیں کہ میں کیسے زندہ ہوں اقبال فرما رہے ہیں علی کی اولاد کی محبت کے طفیل زندہ ہوں اور اگر میں دنیا میں موٹی کی طرح ہیرے کی طرح چمک رہا ہوں تو یہ علی کی اولاد کے نتیجے میں ہیں نرگس میں گل نرگس ہوں گل نرگس جس کی آنکھ ہوتی ہے دیکھا ہے نا گل نرگس سنا ضرور ہوگا دیکھ ہوتا ہے آم دیاتوں میں اور جگہ پر قبرستانوں میں اگاتا ہے گل نرگس گل نرگس کے پتے پھول کے ایک آنکھ بنی ہوتی ہے ایسے لگتا ہے ہوں اور آنکھ کھولے ہوئے ہوں اس لیے کہ میں علی کے نظارے کے لیے گل نرگس کی طرح آنکھ کھور کے بیٹھا ہوں درخیابانش چبو آوارہ ہم اور میں خوشبو بن کر کچھا بے کچھا گھوم رہا ہوں کس کے لیے گھوم رہا ہوں علی کے نظارے کے لیے گھوم رہا ہوں زمزم اور جوشت زخا خاک من زعوس می اگر ریزت زتا کہ من زعوس خاکم واز مہر اعین ام می توانتی در نوات در سین ام خب یہ اپنی عقیدت ظاہر کر رہے ہیں کہ میرا تعلق امیر المومنین سے کیا ہے لیکن ایک نام امیر المومنین کا اقبال نے علامہ نے اس نظم میں بڑی خوبصورتی تمام اسما کی تفسیر کی ہے مشہور اسما امیر المومنین کے ان ناموں کا فلسفہ کیا ہے ان کی حکمت کیا ہے ان میں سے فرمایا کہ ایک نام امیر المومنین کا بوتراب ہے مرسل حق کار نامش بوتراب حق یداللہ خان در ام الكتاب رسول اللہ نے اس کا نام ابو تراب رکھا ہے اللہ نے اس کا نام یداللہ رکھا ہے ہر کے دانائے رموز زندگی سر اسما علی داند کے کیس جو بھی صاحب اسرار ہے وہ جانتا ہے علی کے ناموں کی حکمت گیا ہے اس کے بعد شروع کرتے ہیں بوتراب کا معنی کرنا کہ ابو تراب ہوتا کیا ہے یہ صرف تبرکان میں نے شعر علامہ کے چاند پڑ دیئے تاکہ گواہی ہو جائے علامہ اقوال فرماتے ہیں کہ امیر المومین کا ایک نام ہے بوتراب بوتراب یعنی مٹی کا باپ مٹی کا باپ انسان کیسے بنتا ہے مٹی کا باپ بنتا ہے جب عالم خاق کو تسخیر کر لیتا ہے جب عالم خاق کو تسخیر کر لیتا عالم خاق کا سب سے پہلا پتلا جس سے انسان کا پالا پڑتا ہے وہ تنی خاقی ہے تنی خاقی کو جس نے تسخیر کر لیا بوترابیت کی طرف پہلا قدم اٹھا لیا یہ ہوتا ہے ابو تراب اور ایک ہوتا ہے ابن تراب فرزند خاق خاق کا بچہ خاق کا بیٹا جو خاق بازی کرتا ہے جو خاق سے پیوند رکھتا ہے جو خاق سے جوڑ رکھتا ہے جو خاق پرست ہے وہ خاقی بن جاتا ہے مٹی سے بھی زیادہ پستر ہو جاتا ہے یہ کون ہیں جو مٹی کو تسخیر نہیں کرتا بلکہ مٹی میں ہی دفل ہو بدن کی خواہشات بدن کے تقاضے بدن کی تمنہ بدن انسان سے بہت کچھ مانگتا بدن آپ سے بہت کچھ چاہتا ہے یہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں کما رہے ہیں بدن کے تقاضے پورے کرنے کے لئے کر رہے ہیں جو کچھ بنایا ہے بدن کی ڈیمانڈ پوری کی ہے بدن نے آپ کو مزدور کی رنہ لگایا ہوا ہے کدم کام پہ لگایا ہوا اٹھو اب یہ کرو ابھی اس کو بھرو ابھی اس کو سجاؤ ابھی اس کو پہناؤ ابھی اس کو سلاؤ ابھی اس کو دھو ابھی اس کو جگاؤ ابھی یہ غزب میں ہے ابھی اس کو لذت چاہیے کبھی لذت کھانے کی چاہیے کبھی لذت شہوانی چاہیے یہ بدن کی لذتیں ہیں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا جاتا ہے اور فطرت بیچاری بدن کی خادم و غلام و نوکرانی بن کر بدن کی تقاضوں کو پورا کر رہی ہے ہونا کیا چاہیے تھا ہونا یہ چاہیے تھا کہ فطرت کا کام سب سے پہلے اس بدن کو تسخیر کرنا تھا اگر فطرت بدن کے تقاضوں کے تہد ہو جائے یہ ابن تراب ہے اور اگر بدن کے تقاضوں پر فطرت غالب آ جائے یہ ابو تراب ہے اور جب یہ پہلی خاک انسان تسخیر کر لیتا ہے اس کے بعد پھر آ جاتی ہے یہ کائنات یہ زمین زمین کو تسخیر کر لیتا ہے ابو تراب اور ابو تراب صرف اس کو نہیں کہتے جو تن اور زمین کو تسخیر کر لے جو پوری کائنات کو تسخیر کر لے اس کو ابو تراب کہہ دیں گے وہ ابو تراب ہے یہ علامہ نے اسی نظم میں بیان فرمایا ہے عزیزان لیکن یہی ابو تراب یہی درس امامت کا پیشوا و معلم امامت امیر المومنین جن کی محبت سے اقبال فرماتے ہیں اگر میں گوھر کی طرح چمک رہا ہوں علی کے توفیل ہوں اگر آپ کو مجھ سے کوئی فکر ملتی ہے تو وہ امیر المومنین کی وجہ سے ہے یہاں ایک اور فارسی زبان شاعر گویا علامہ اقبال کی مدد کی ہے اس شخص نے علامہ اقبال نے جو کچھ بیان کیا خود اعتراف کر رہے ہیں کہ امیر المومنین و آل امیر المومنین کی طفیل میں نے سب کچھ لیا ہے ایک فارسی شاعر نے علامہ اقبال کی مدد کی ترجمانی کی اور وہ یہ کیا ہے وہ ترجمانی کیا ہے کہ گرم آپ کو جو خوشبو ملتی ہے پھولوں سے ملتی ہے پھولوں سے ملتی ہے اور باگ کے اندر چہچہاتی بلبل ہے نغمہ بلبل چہچہاتی ہے خب یہ پھولوں سے جو خوشبو نکلتی ہے اور بلبل سے جو چہچہات و نغمہ نکلتا ہے یہ اصل میں کس کا ہے آیا بلبل کا اپنا ہے آیا یہ خوشبو پھول کی اپنی ہے وہ شاعر یہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی اپنی نہیں ہے اگر آپ کو مش کستوری مش کہتے ہیں کستوری اگر آپ کو کستوری کی خوشبو آ رہی ہے جو حیرن کی ناف سے نکلتی ہے اگر آپ کو معطر خوشبو پھولوں سے آ رہی ہے تو جان لو یہ اس کی اپنی نہیں ہے یہ کسی اور کی خوشبو ہے پھول اس کی خوشبو آپ تک پہنچا رہا ہے اور اگر گر نغمہ بل زپی بلبل شنوی گل گفت بول گرچہ زبول بل شنوی اگرچہ یہ نغمہ جو آپ باب میں بلبل سے سن رہی ہو یہ چونج بلبل کی ہے لیکن نغمہ بلبل کا نہیں یہ کسی اور کا ہے یہ اقبال کی ترجمانی ہے یعنی اگر اقبال سے کوئی فکر آپ مل رہی ہے اقبال فرمارے یہ امیر المومنین کے خیال اگر میں نغمہ سنج ہوں بلبل نغمہ نواہ تو یہ خوشوہ وہاں سے آ رہی ہیں امیر المومنین انسان کو بوترابیت کا راستہ بتا رہے ہیں اللہ اقبال یہ فرمان ہے بوترابیت ایک راہ ہے ایک زندگی کا طریقہ ہے ابو تراب بنو ابو تراب کے ماننے والو ابو تراب بنو ابو تراب کا مسلق اپنا ہو یعنی خاک کو ورنہ دشمن غلبہ پا لے گا تمہارے اوپر ورنہ شیطان حاوی ہو جائیں گے تمہارے اوپر ایک شیطان انسان کے ہر انسان کے پہلو میں ہے سب سے بڑا دشمن انسان کا نفس امارہ ہے سب سے تیرا بڑا دشمن تیرا نفس امارہ ہے جو تیرے پہلو میں ہے جو تسکیر کر پہلے پھر تو باہر کے شیطانوں کو تسکیر کر عزیزان عقیدت مندوں کی سرزمین پاکستان مشکلستان بن گئی ہے اس مشکلستان کو دوبارہ پاکستان بنانا ہے اس کو پاکستان بنانے کے لیے عقیدت مندوں کی سرزمین کو امن کا گہوارات بنانے کے لیے حقیقت کی ضرورت ہے اور وہ حقیقت صاحب حقیقت سے ملے گی وہ صاحب حقیقت جہاں سے اقبال ملی ہے اقبال فرما میں نے سب کچھ بھو تراب سے لیا میں نے سب کچھ امیر المومنین سے لیا عزیزان امیر المومنین حکمت بہن پیان فرما کے گئی انسان کی نجات کا راستہ دے کر گئی امتوں کرنے کے لئے مشکل کشا موجود ہے اس مشکل کشا سے رجوع کی ضرورت ہے مشکل کشا نے آپ کی مشکل کشا کر دی ہے اس سے پہلے کے مشکلات دامنگیر ہو جائیں مشکل کشا نے پہلے مشکل کشا کر دی ہے یہ روایت یہ خوبصورت و نورانی جملہ جو آپ کی خدمت پہ پڑا ہے یہ مشکل کشا ہے شہوتوں کی جڑ مال ہے توجہ فرمائیں مال بعض وقت صرف ایک پہلو سے کوئی بات ہوتی ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہیں عموما بعض لوگوں نے یہ کہا بھی ہے کہ مال کی دنیا کی زندگی کی بہت زیادہ مزمت کی گئی ہے نہ ایسے نہیں بلکہ ہر پہلو دکھایا گیا مال کے کئی پہلو ہیں قرآن کریم میں خدا ون تمہارا تعالیٰ نے مال کو مایہ حیات قرار دیا ہے کہ مال سے ہی تمہاری زندگی بسر ہوگی اگر مال نہ ہوا تمہاری زندگی بسر نہیں ہو سکتے فقیر ہو جاؤگے نادار ہو جاؤگے تو ہی دست ہو جاؤگے اور دین اور خدا فقر کو پسند نہیں کرتے فقیر مت بنو شیطان تمہیں کہتا ہے فقیر انا اچھی بات ہے اللہ کا وعدہ یہ نہیں اللہ غنی ہے خدا کا وعدہ نہیں کہ تم فقیر ہو جاؤ جتنے فقیر ہوگے اتنی محبوب تار ہو نا آپ مال کماؤ اور مال کما کر زندگی بسر کرو چونکہ مال مایہ حیات ہے مال کی حیثیت انسان کی زندگی میں وہی ہے جو آپ کے بدن میں خون کی حیثیت ہے کوئی کہہ سکتے خون کی مضمت کر سکتے ہم خون اچھی چیز ہے خون ہوا تو انسان زندہ ہے اگر خون نہ ہوا انسان زندہ نہیں مال ہوا تو زندگی بسر ہوگی گھر چلے گا نظام چلے گا امت چلے گی مملکت چلے گی معاشرہ چلے گا اگر مال نہ ہوا کچھ بھی نہیں ہے انسان کے پاس نادار ہے فقیر توجہ فرمائے اس کو کہتے ہیں جس کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو انسان کا کوئی بھی عوض ٹوٹ جائے چلتا رہتا ہے ٹانگ ٹوٹ جائے بساکھیوں پہ چل لیتا ہے ویل چیئر پہ چل لیتا ہے بازو ٹوٹ جائے پھر بھی چلتا رہتا ہے لیکن اگر ریڈ کی ہڈی ٹوٹ موہرے ٹوٹ گئے ہو جس کی ریڈ کی ہڈی ٹوٹ گئی ہو وہ فقیر ہے فقیر طبقہ یعنی جو اٹھ نہیں سکتا معاشرے میں قیام نہیں کر سکتا اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتا کوئی دوسرا اس کو سہارا دی پس مال ضروری ہے مال آپ کی ریڈ کی دار و مدار مال کے اوپر ہے اس مال کو کہا زائع مت کرو اس مال کو اس مال کو فضول خرچی میں مت زائع کرو مال تمہاری حیات کے لئے ہے دوسری طرف سے قرآن کریم میں ہے کہ مال فتنہ ہے پس مال مائے حیات بھی ہے اور مال فتنہ بھی ہے مال آزمائش ہے امتحان ہے خدا کی طرف سے مال اللہ مال دیتا ہے آزماتا ہے مال لے کے بھی آزماتا ہے اور نحج علاقہ کے مال شہوتوں کی بنیاد ہے انسان کے اندر خواہشات ہیں شہوتیں شہوت اشتہا سے ہے اشتہا کسی شئی کی طرف شدید رغبت چاہت بعض وقت انسان کے اشتہا مثلا کئی وقت سے کھانا نہیں ملا سامنے کھانا پکا ہوا ہے بریانی پکی پلاؤ پکا ہوا ہے اور اس وقت جو انسان کی حالت ہوتی ہے اس کو اشتہا کہتے ہیں شدید میلان شدید تمایل رجحان اور رغبت کھانے کی اس کو اشتہا کہتے ہیں شورت پسندی اشتہا ہے کا بڑا شوق ہے کہ جہاں محفل میں لوگ ہمیں ہی دیکھتے رہیں کسی اور کی طرف توجہ نہ ہو یہ سب اشتہا ہے اور ان شہوتوں میں سے ایک شہوت وہ جو نر و مادہ کے اندر ہوتی ہے جنسی شہوت جس کو کہتے ہیں جنسی شہوت بھی شہوت ہے کیوں اس کے اندر اشتہا ہوتی ہے نر مادہ کی طرف راغب ہوتا ہے اور مادہ نر کی طرف اس وجہ سے اس کو بھی اشتہا شہوت کہتے ہیں یہ شہوتیں شہرت کی شہوت نام و نمود کی شہوت جا ہو منصب کی شہوت شہوتیں توجہ فرمائیں بعض اوقات انسان چاہتا ہے کسی بھی وجہ سے مشہور ہو جائے اگر کوئی اچھے نام سے مشہور نہیں ہوتا تو ایک مشہور ڈکیت ہی بن جائے بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا اگر بدنام ہوں گے تو نام تو پھر بھی ہے لہذا مشہوری چاہیئے اخبار میں نام تو آئے گا کوئی جرم کر دیتے تاکہ مشہور ہو جائیں بعض مشہور ہونے کے لئے اچھے کام کرتے ہیں نیک کام کرتے ہیں زود اختیار کرتے ہیں امام چہرم فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے دنیا کی خاطر دنیا چھوڑ دیتے ہیں یہ کون れて ہیں کی دنیا میں مزاہت مشہور ہونے کے لئے دنیا سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں تاکہ مشہور ہو جائیں لوگ ہمیں کہیں بڑا ظاہر آدمی ہیں یہ تو بڑا درویش آدمی ہیں مشہور ہو جائے شہرت ہو جائے اس کی یہ ترک دنیا برائے دنیا ہے یہ بھی ایک اشتہاہ مشہور ہونا جا ہو منصب مقام میرا بڑا مقام ہو میرا بڑا عوضہ ہو میں کسی آلہ منزل تک پہنچوں یہ بھی اشتہاہ ہے کھانے کی اشتہاہ پیننے کی اشتہاہ میرا گھر بڑا ہے میری شخصیت بڑی ہے میرا قبیلہ بڑا ہے میری قوم بڑی ہے میرا فلان زیادہ یہ سب اشتہاہ کے زمرے میں آتا ہے یہ سب شہوات ہیں اور شہوات انسان کی تباہی کا باعث ہیں اکثر انسان شہوتوں کو دین کا رنگ دے دیتا ہے شہوتوں کو دنیا داری کہتا ہے شہوتوں کو برادری کہہ دیتا ہے شہوتوں کا نام ہی تقوی رکھ لیتا ہے شہوتیں اور چیز ہیں تقوی اور چیز ہیں شہوتیں مشہور کے لونے کے لیے شہرت کے لیے نام و نمود کے لیے جاہو منصب کے لیے تباہ کون ہیں لیکن یہ شہوتیں پھوٹتی کہاں سے ہیں ہوتی سب کے اندر ہے لیکن مری ہوئی آپ بے روزگار جوان سے پوچھیں کہ کیا تجھے شوق نہیں ہے تو آسٹریلیا چلا جا کینیڈا چلا گیا کہتے کیوں نہیں ہے بہت شدید شوق جاتا کیوں نہیں ہے کہتے پیسے نہیں ہیں یہ غیر شادی شدہ جوان ان سے پوچھیں شادی کیوں نہیں کرتا کہتے پیسے نہیں ہیں ماں باپ سے کہو بچے جوان ہو گئے ہیں اور لڑکیاں لڑکے ان کو بیعتیں کیوں نہیں ہو کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس میں بہت سارے میں شاید پچھلی مجلس میں بھی کہہ گیا تھا یہیں پر یاد ہے مجھے اگر نہیں کہہ گیا تھا پھر یہاں کہہ جاتا ہوں ایک بڑی غلطی جو مومنین کر رہے ہیں جوان اولاد کو معیشتی مجبوریوں کی وجہ سے ان کی شادیاں نہیں کر رہے ہیں کچھ شرط نہیں ہے آپ بڑا جہز دو بڑا محرک دو کچھ بھی شرط نہیں ہے کیا شرط ہے دین کی نکتہی نگاہ سے کہ یہ لڑکا صحیح و سالم و پاک سیرت ہو اور یہ لڑکی پاک دامن و افیف و سمجدار و اقلمن ہو اگر یہ شرائط ہیں آپ کر دو شادی چونکہ اقل ہے صلاحیت ہے اس کے اندر یہ کر لے گا اپنی زندگی کا بوجھ اٹھا لے گا آپ پریشان نہ ہو اس لیے بٹھا کے نہ رکھو فتنہ و فساد اس سے پھیلتا ہے اخلاقی مفاسد اس سے پھیلتے ہیں اندرونی دباؤ بیماریاں اس سے بڑھتے ہیں زیادہ عمر کے لیے بچوں کو انتظار مت کرو کلچرللللہ یہ ہماری برادری سے باہر رشتہ نہیں ہوتا ایک غلط کام جس کو بالکل دین سمجھ کر انجام دے رہے ہیں وہ برادری سے باہر نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا وہی نازل ہوئی ہے کس نے کہا برادری سے باہر نہیں کرنا آپ کی برادری قرآن مقرر کر رہا ہے تمہاری برادری ایمان کا رشتہ ہے جہاں مومن مل جائے وہ مومنہ مل جائے اس کو اپنی برادری میں سے سمجھو وہ تمہاری برادری ہے وہاں پر نا دیکھو ذات کیا ہے اونچی ذات ہے اور نیچی ذات ہے عزیز آن امان قرآن میں اللہ فرما رہا ہے یہ تم نے جو اونچ نیچ بنائی ہوئی ہے یہ سب اللہ کی نگاہ میں نیچ ہے خدا کی بارگاہ میں صرف ایک میعار ہے اور وہ تقویٰ ہے جہاں تمہیں تقویٰ نظر آئے لڑکی کے اندر لڑکے کے اندر کاندام کے اندر سن جو بہترین رشتہ ہے اس کو فوراً استخارہ بھی نہ کرو فوراً کرو بعض استخارہ کر کر کے اولاد کو بھوڑا کر دیا مال جب انسان کے پاس آتا ہے چھپیوئی شہوتیں اشتہا سار اٹھانا شروع کر دیتی آپ توجہ کریں کہ بے روزگار آدمی ہے ملازم آدمی ہے تنخواہ لیتا ہے اس کی کبھی ذہن میں آتا ہی نہیں میں کبھی سیاست نہیں ہوں کبھی الیکشن لڑوں کبھی یہ کروں لیکن جو ہی کہیں سے اس کو پیسے ملتے ہیں سب سے پہلا خیال یہ آتا ہے کہ ابھی بلدیاتی انتخابات ہونے والا ہے پس میں کانسلر بنوں شہوت پیدا ہوگی کیوں؟ دو پیسے زیادہ ہوگی دو روپے زیادہ ہونے سے شہوت اقتدار شہوت اشتہار انسان کے اندر سار اٹھا لیتی ہے کتنی لوگ ایسے ہیں جنہیں پوچھو وہ کہتے ہیں یہ ہمارے لئے ایک بیوی سنبھالنا مشکل ہے ایک شادی کی ہوئی ہے خرچہ اتنا ہے بچے اتنے ہیں مہنگائی اتنی ہیں ایک بیوی کو رکھنا فرائز پورے کرنا بچوں کے یہ آج کل کے زمانے میں آسان نہیں لیکن بعض کیا کر رہے ہیں دو دو اور تین تین کے چکر میں پڑے ہو کیوں ہیں کیونکہ مال ہے ان کے پاس مال مال نے آ کر ان کے شہوتوں کو اوہر دیا ہے مال نے ان کے اشتہا بڑھا دی ہے شاپنگ کرتے جاتے ہیں کیا لینے جاتے ہیں بازار میں ابھی عید آئے گی جتنی بیکار چیزیں مارکیٹ میں یہ ساری خرید کے گھر لے آئیں کچھرا سارا جو فیکٹریوں نے بنایا جو چائنہ نے ادھر منتقل کیا چائنہ نے اتنا کچھرا بنایا ہے چائنہ میں جگہ نہیں سٹور ختم ہو گئے ہیں وہ سارا کچھرا بورے بھر کے پاکستان بیج دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو خریدنے چلے جاتے ہیں شاپنگ کرتے ہیں کون سی چیز اتنی شاپنگ کر آ رہی ہے ضرورت شہوت دکانیں چل رہی ہیں کاروبار چمک رہی ہیں شہوت کیا جیسے اگر لوگوں میں اشتہا نہ ہو شہوت نہ ہو دیکھا دیکھی انہوں نے اتنے سوٹ بنائیں ہم نے اتنے سوٹ بنانے ہیں نند کے اتنے سوٹ ہیں بھابی کے اتنے ہونے چاہیے فلان کے اتنے جوڑے ہیں میرے اتنے جوڑے ہونے چاہیے ان کے گھر میں یہ فرنیچر ہے ہمارے گھر میں یہ فرنیچر ہونا چاہیے شادیاں ہوتے ہیں شادیوں کے اندر مہندی کے دن اور جوڑا پہننا ہے مہندی ختم ہوگی اور جوڑا پہننا ہے مہندی دھلنے کے لئے الگ جوڑا پہننا ہے دولہ آنے کے لیے الگ جوڑا پہننا ہے دولہ جانے کے لیے الگ جوڑا پہننا ہے بھرات کا الگ جوڑا ہے ولیمے کا الگ جوڑا ہے ولیمے کی ہر ڈش کے لیے الگ جوڑا ہے یہ شہوت ہے کیوں شہوت پیدا ہوئی مال کی وجہ سے مال کی وجہ سے پیدا ہوئی عزیزان جب مال آتا ہے انسان کا امتحان شروع ہوتا ہے جب مال آ جائے آپ کے پاس روایت میں ہے بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بچا لے سب سے بہترین مال وہ ہے جس کے ذریعے انسان اپنی عزت بچا لے اور سب سے برا مال وہ ہے جس کے حصول کے لیے انسان اپنی عزت لٹا لے کتنے لوگ ہیں بدنام کنجوس کارزخور رشوتخور سودخور بدنام تو کیا آرہ جب بدنامو مال تو مل رہا ہے عزت چلی گی لیکن مال گھٹو رہا ہے یہ سب سے برا مال ہے جس کے لیے انسان کو عزت اپنی ہاتھ سے دینا پر جائے مال مایہ حیات ہے وہ مال مادہ شہوات بھی ہے اگر عقل مند کے پاس مال آ جائے جس کے پاس عقل ہے عقل سے مراد وہ نہیں ہے جس سے آپ نمبر لیتے ہیں امتحان میں ایک عقل آج کل کی نسل میں بہت زیادہ ہے اور وہ کونسی ہے امتحان پاس کرنے کی عقل یہ عقل صرف پیپر کے کام آتی ہے زندگی کے کام نہیں آتی یا الحمدللہ اعلیٰ تعلیم یافتہ بڑے اساتی تشریف فرما ہیں معذرت کے ساتھ ان سے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہے یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً ہم مثلاً رشتے لینے دینے میں بھی ڈگری دیکھتے ہیں کہ اس نے کونسی ڈگری کونسی لی ہوئی ہے دیکھتے ہیں ڈگری سے پتا چلے کہ لڑکا سمجھدار ہے یا نہیں نمبر دیکھتے ہیں اگر ماسٹر کیا ہوا ہے گریجویٹ ہے تو کہتے ہیں بہت سمجھدار ہے گریجویٹ ہے نہ بھائی ڈگری سے عقل نہیں آتی انسان کے اندر نمبر آتے ہیں ڈگری اور چیز کا نام ہے سمجھداری اور چیز کا نام ہے سمجھداری یہ نہیں ہے سمجھداری عقل یعنی سمجھداری آجائے زندگی گزارنے کا ڈھانگ آجائے اگر عقل مند کے پاس مال آجائے یہ مال مایہ حیات بن جاتا ہے لیکن اگر بیوقوف کے پاس مال آجائے یہ مادہ شہوات بن جاتا ہے ساری شہواتیں مال سے پھوٹتی ہیں آپ دیکھ لیں یہ بچوں پر تجربہ کر لیں اپنے بچے کو آپ دیں پانچ روپے دیں پانچ روپے کی شہوات اس کے اندر آئی گی شہوات سے مراد چاکلیٹ وہ فوراں پلان بنائے گا کہ ابھی دکان پہ جھوں پانچ روپے کی چیز اگر آپ نے پندرہ روپے دے دی پندرہ روپے کی شہوات اس میں رغبت پیدا ہو جائے گی اگر آپ نے بیس روپے دیئے تو بیس روپے کی رغبت اس میں آپ مال بڑھاتے جائیں بچے کی شہوات بھی بڑھتی جائے گی اور بعض ایسے ہیں اپنے بچوں کو بلنک چیک لکھ کے دے لیتے ہیں وہ بچے پھر جو لے کے آتے ہیں ماما گبرا جاتے ہیں اسے یہ کیا لے آئے گا جتنا مال بے وکوف کے پاس آئے گا اس کی شہوات میں اضافہ ہوتا جائے گا اقل مند کے پاس آئے گا اس کی زندگی میں بہتری آتی جائے گی یہ حکمت ہے یہ حقیقت ہے مشکلستان کی مشکل وہ حل کرنے کے لیے گرہلو ملجنے حل کرنے کے لیے اس وقت مہنگائی اپنی جگہ پر پھائیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مہنگائی پوری دنیا میں ہے پاکستان میں بھی ہے اور مہنگائی قابل انکار نہیں ہے دباؤ ہے مہنگائی کا سب کے اوپر ہے چوٹوں پر بڑوں پر امیروں پر غریبوں پر اس کی باوجود بھی جتنی درامت ہے کسی کی اس درامت میں ایک آسودہ زندگی بسر کی جا سکتی ہے مشکلات کہاں سے پیدا ہوتی ہیں مہنگائی سے درامت کی کمی سے ناخیر مشکلات پیدا اس سے ہوتی ہیں کہ جو تھوڑی سی درامت ہے اس کو ضرورتوں پر نہیں شہوتوں میں استمہ کر دیں تھوڑی سی کمائی ہوئی ہے اس کو ضرورتوں پر خرج کرو جب ضرورتوں پر خرج کرو زندگی میں آسودگی آ جائے گی ضرورتیں پڑی رہتی ہیں شہوتوں میں خرج کر دیں اگر یہ بیلس نہ ڈالو موبائل میں اگر نہ لو یہ ساٹھ ستر ہزار روپے کا موبائل تو کیا ہو جائے گا دو ہزار روپے کا موبائل بھی تو ملتا ہے پانچ سو کا بھی ملتا ہے بات ہی کرنی ہے نا آپ نے بات تو ہو جاتی ہے پانچ سو کے موبائل سے بات ہو جاتی ہے اکثر لوگوں نے جن کو بالکل موبائل ضرورت نہیں انہوں نے دس دس موبائل رکھے ہو رہے ہیں آر جیب میں ایک موبائل ٹھوسہ ہوگا ہر کمپنی کا نمبر لیا ہوگا تین تین سم ایک ایک موبائل میں ڈالی ہوگیا وہ پوچھو اس سے کس سے بات کرتے ہیں امی سے بات کرتا ہوں اب پتہ نہیں امی کس کا نام رکھا ہوا ایسا تھا بہت لوگ ہیں نا ایک شخص تھا وہ جا رہا تھا زیارات پہ جا رہا تھا اس کی دو بیویاں تھی اور قانون یہ تھا کہ دو بیویاں ایک آدمی نہیں لے کے جا سکتا ایک پاسپورٹ میں لے گا بیوی کے نام پر ایک پاسپورٹ میں لے گا اس نے جا کر پاسپورٹ آفس میں یہ جو بچے جو کہتے ہیں یہ امی کے لئے یہ سم ہے یہ فلان کے لئے چیک کرو کون سی امی ہے اس کے ساتھ بات کر رہا ہے یہ تین تین سم ایک لڑکے کے پاس کیا مانا ہے ایک سکول بچے کے پاس پالج کے بچے کے پاس شہوات ہیں یہ شہوات ہیں اکثر پیسے کس پہ خرچ ہوتے ہیں ہمارے اشتہا پر نہ ضرورت پر مال مادت و شہوات ہے شہوات تباہی کا راستہ ہیں مال کو اگر اکل مند کے پاس رہے ہیں روایات قرآن کریم کی آیت ہے کہ تم اپنا مال بے وکوفوں کو مت دو اور یہ بھی فرمایا گیا کہ بے وکوف کا مال بے وکوف کو مت دو لا تُو تُصفہا اموالکم اپنا مال بے وکوفوں کو مت دو بے وکوف وہ ہے جسے یہ نہیں معلوم کہ یہ جو مال میرے پاس ہے میں اس کو شہواتوں میں استعمال کروں یا ضرورتوں میں استعمال کروں جو ضرورتوں کے بجائے شہواتوں میں استعمال کرے وہ بے وکوف ہے اگر وہ پرائیم منسٹر ہے وہ پریزیڈنٹ ہے اس کو ملک کا بیت المال مت دو کیوں کہ وہ ضرورتوں قومی ضرورتوں کے بجائے شہواتوں میں استعمال کرے گا ملک میں گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے ضروریات زندگی نہیں ہے اور انہوں نے شہواتوں میں سارا کچھ اڑا کے رکھیں بے وکوف حکمران ہیں بے وکوفی یہاں سے معلوم ہو جائے گی ان کی کہ انہوں نے شہواتوں میں زیادہ خرچ کیا ہے بجائے ضرورتیں پوری نہیں گھر کا مال ہے بے وکوف کو مت دو قوم کا مال ہے بے وکوف کو مت دو دین کا مال ہے بے وکوف کو مت دو کیونکہ بے وکوف کے پاس جاتے ہی وہ شہوات کی دنیا میں آ جائے گا اور تباہی پھیلنا شروع ہو جائے گی جہنم شہواتوں کے اندر لپٹی ہوئی ہے خدا نے دو کامت میں جنت اور جہنم کو لپیٹا ہے پیکنگ کی ہے آپ جو چیز دکان سے لیتے ہیں پیکنگ میں ملتی ہے بعض چیزوں کی بڑی خوبصورت پیکنگ ہے بعضوں کی اتنی اچھی پیکنگ نہیں ہے اور عموماً ہم پیکنگ دیکھ کر کوئی چیز کریتے ہیں جس کی پیکنگ بہت اچھی ہو وہ اگزاں تک اس کے اندر بھی اچھی چیز ہوگی لیکن یہ ہمیشہ ایسے نہیں ہے بعض اوقات بڑی اچھی پیکنگ میں بڑی خراب چیز نکلتی ہے اور بعض اوقات بڑی خراب پیکنگ میں بڑی اچھی چیز نکلاتی ہے وہ یہ دھیان سے اندر چیک دیا کریں خدا منتالہ نے جنت اور جہنم کو پیکنگ کی اس کی جنت کی پیکنگ اتنی اچھی نہیں ہے جہنم کی پیکنگ بڑی خوبصورت ہے جنت سختیوں میں لپیٹ دی ہے سختیوں کی پیکنگ میں جنت لپیٹ دی ہے اور شاہوتوں کی پیکنگ میں جہنم لپیٹ دی ہے ہم پیکنگ دیکھ کے ڈر جاتے ہیں سختیوں کی طرف نہیں جاتے ہیں نا عزیز امن سختیوں کی پیکنگ کو انتخاب کر کے اندر بہترین مال رال نٹب کا تو پیکنگ دیکھ کر شاہوتیں خوبصورت ہیں لذت آور ہیں لذت باقش ہیں اندر بھی اتنی نا اندر جہنم ہے سوزنا خوفنا حلاق پلندہ جہنم ہے اندر جس کا اندر انسان ہے یہ مشکل کو شاہ نے مشکلستان کی مشکل حل کرنے کا فارمولہ بتایا ہے القناعت مال لا ینفد قناعت وہ مال ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا اور مال مادہ شاہوت ہے مال سے ساری شاہوتیں انسان کی پھوٹتے ہیں جتنی بھی معاشرے کے اندر تباہی پھیلا رہے ہیں شاہوتیں مال ہیں کتنے لوگ منشیات کا کاروبار کرتے ہیں فساد کا کاروبار کرتے ہیں ملاوٹ کرتے ہیں ملاوٹ کرنے والے کیا شاہوت ہے ان کے اندر مال زیادہ مل جائے ورنہ کیوں ملاوٹ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلتے ہیں دودھ میں چونہ ملا کے بیچ رہے ہیں لوگوں کی زندگیوں سے شیرخار برچے پیتے ہیں عجیب و غریب بیماریوں میں لوگ مبتلا ہو رہے ہیں ناپاک چیزوں سے کھانے پینے کے پرادیکٹ بنا کر بازاروں میں بیچ رہے ہیں کیونکہ میرا مال بڑھ جائے مال بڑھے کیا ہو جائے تاکہ تیری شاہوت زیادہ ہو جائے تیری شاہوت کی دنیا زیادہ ہو جائے دوسری کی زندگی زیادہ ہو جائے دوسرا تواہ ہو جائے اس کا مال بڑھ جائے شاہوت کا گوڑا امیر المومین فرماتے ہیں کہ سب سے برا سوار وہ ہے یا مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں اسی گہوں میں آیا تھا بہت پہلے شاہد تیس سال پہلے آیا تھا نوجوانی میں اس وقت اتنی آبادی نہیں تھی سنٹا ہوا گاؤں تھا اس وقت آپ میں سے بہت ساری نہیں پیدا ہوئے تھے اس وقت مزرگ تھے چھوٹے بچے جوان نہیں تھے اس وقت نوجوان تھے یہاں پر ایک گوڑوں کی دوڑ ہوئی تھی یا اس سے اندازہ ہوا تھا کہ یہاں ہے گوڑ سواری کا گوڑے بالنے کا بارکر آشنا ہیں آپ لوگ یہاں گوڑوں سے مانوس ہیں گوڑوں پر سواری لیتے ہیں وہ ظاہران گوڑوں کی قسموں سے بھی آشنا ہوں گے آپ آلہ نسل کے گوڑے ٹانگے والے گوڑے راڑ کے کولو کے گوڑے جو کھینچتے ہیں کونہ آپ تو بجلی آگئی یہ موٹرے آگئے ہیں پہلے کونہ بھی گوڑے سے کھینچتے ہیں سامان اٹھانے والے گوڑے اور وہ بورے اٹھانے والے گوڑے ایک آلہ نسل کا گوڑا ہوتا ہے آلہ نسل کا گوڑا کرتب دکھاتا ہے سوداتا ہے سیکھتا ہے بڑا مہنگا بھی ہوتا ہے لاکہ روپے ان کی قیمتیں حرید ہے وہ آشنا ہیں آپ گوڑوں کی دنیا سے بہترین گوڑا جانوروں میں سب سے گوڑا سمجھدار ہے زیادہ جانوروں کی سمجھداری البتر نہ انسانی سمجھداری آشنا ہے بہت سرے خصوصاً آلہ نسل کا گوڑا یہ نہیں کہ میں یہاں کہہ رہا ہوں گوڑا بہت سمجھدار ہے تو آپ کسی یہ ٹانگے والے پہ جا کے بیٹھ جاؤ گی یہ سمجھدار ہے بہت زیادہ ممکنے دولتی مارے ہمیشہ کے لئے آپ آج کر دے آلہ نسل کا گوڑا اس کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ صدایہ ہوتا ہے جیسے جنگی گوڑے آلہ نسل کے گوڑے ہوتے ہیں جنگی نسلوں کو جنگ سکھاتے ہیں آدھی جنگ گوڑا لڑتا ہے آدھی جنگ سوار لڑتا ہے گوڑوں کی قسمیں ہیں ایک گوڑا وہ ہوتا ہے جو اپنے مالک کو ہر اشارے کو سمجھتا ہے اسے گویا مالک کی نیت پڑھ لیتا ہے سوار کی کہ سوار مجھ سے کیا چاہتا ہے اشارے سمجھتا ہے پاؤں کا اشارہ ہاتھ کا اشارہ لگام کا اشارہ سمجھتا ہے گوڑا حتیٰ گوڑے ایسے ہیں جن کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ مالک کہاں بیٹھا ہوا ہے یا سوار کہاں بیٹھا ہوا ہے اس کے بیٹھنے کی جگہ سے گوڑے کو پتہ چل جاتا ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے اگر وہ آگے بیٹھا ہوا ہے گوڑا سمجھ جاتا ہے کہ کچھ اور کرنا ہے اگر وہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اسے سمجھ جاتا ہے میں نے کچھ اور کرنا ہے اگر مالک یا سوار آگے جھک گیا ہے گوڑا سمجھ جاتا ہے کہ آپ کوئی اور کرتب کرنا ہے اگر وہ متوازن نہیں رہا سوار کا توازن گوڑے پر باقی نہیں ہے گوڑے کا ایک کام اپنے سوار کو بچانا بھی ہوتا ہے اسے گرنی نہیں دیتا گوڑا بچا لیتا ہے اپنے سوار کو گرنے سے بچا لیتا ہے امیر المومنی نے یہی تشبیح استعمال کیا چونکہ عرب دنیا میں گوڑوں سے زیادہ سروکار تھا بہت سری باتیں ہیں گوڑوں کی مثالوں اور اوپوں کی مثالوں سے بیان ہوں حضرت فرماتے ہیں کہ سب سے پترین سواری جس گوڑے پر انسان بیٹھ جائے وہ یقیناً ہلاک ہوگا وہ شہوات کا گوڑا ہے سب سے برا گوڑا شہوات کا گوڑا ہے اس کے اندر برائی یہ ہے کہ یہ اپنے اوپر بٹھا لیتا ہے آدمی کو لیکن اپنی لگام نہیں تھماتا اپنی رکاب نہیں دیتا سوار کے اختیار میں نہیں آتا بلکہ سوار کو اپنے اختیار میں لے لیتا ہے اور جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر پتختے ہیں جہاں چاہتا ہے وہاں جا کر گرا دیتا ہے اور بہت گندی جگہ جا کر گراتا ہے خراب جگہ جا کر گراتا ہے اور امیر الممنی فرماتے ہیں سب سے خوبصورت و اہم سواری و گوڑا جس پر بیٹھو اگر گرو تو وہ بچالے گا تو اس کا نام تقوی 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 وہ سواری ہے وہ گوڑا ہے کہ جو بیٹھتے اس کی اوپر اگر یہ اپنا توازن کھو بیٹھے وہ اس کا توازن بحال کر دیتا ہے جو تقوی گوڑے پر بیٹھے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں عزیز شہوتیں بدترین سواری ہیں اور ہم بیٹھے ہوئے شہوتوں کے گوڑے پر سرپٹ دوڑا رہے ہیں جیسے یہ موٹر سیکل سوار جوان ہیں وہ کسی نے دوسرے جوان کو نصیت کی ایک جوان کو میں نے کہا بھائی تم جب موٹر سیکل پر نہیں بیٹھے ہوتے ہو تو ٹھیک تھاک بھلے انسان لگتے ہو لیکن جب موٹر سیکل پر بیٹھ جاتے ہو تو کچھ اور بن جاتے ہو تو یہ مجھے بتاؤ یہ احساس کیوں بدل جاتا ہے زمین پر ہو ایک موٹر سیکل سوار دوسرے جوان کو نصیت کر رہا تھا ناسحانہ بات کہ جب تو موٹر سیکل پر بیٹھتا ہے تو یہ خیال نہ کر کہ جہاز پر بیٹھا ہوا ہے بلکہ یہ گمان کر کہ راکٹ پر بیٹھا ہوا راکٹ جو فلک پر ماں ہے جو چاند کا سفر کرتا تیزی کہ تو راکٹ پر بیٹھا ہوا خب یہ راکٹ پر بیٹھے ہوئے جوان ویلنگ بھی کرتے ہیں ایک ٹائر پر چلاتے ہیں اور بعض وقت حادثہ ہوتا ہے مر بھی جاتے ہیں زخمی ہو جاتے ہیں نہ کریں یہ کام بدترین سواری ہے موٹر سائیکل اگر بیٹھنا مجبوری ہے تو سنبھل کے چلا اس کو اس اس ہی طرح باز جوان سوار ہیں شہوتوں کی سواری پر نہ ان کی لگام اس کے ہاتھ میں ہے نہ اس کی باغ اس کے ہاتھ میں ہے نہ اس کی رکاب اس کے پاؤں میں ہے اور شہوتیں اس کو بٹھا کر سرپٹ دوڑاتے ہوئے لے جا رہے ہیں اتر جائیں شہوتوں کے گھوڑے سے اتر جائیں امیر المومنین فرما رہے ہیں اتر جائیں پاکستان کیوں تباہ ہوا ہے حکمران شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں سیاستدان شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں رہبران و لیڈران شہوتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو جار شہواتوں کے گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر طبقہ شہوات کے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے شہوات کے گھوڑے پہ بیٹھ کے یہی انجام ہونا چاہیے تھا اتر آئے امیر المؤمنین فرما رہے ہیں پاکستان نامی مشکل استان کی مشکل کی کوئی مشکل کشائی یہ ہے رمز مشکل کشائی یہ ہے کہ شہواتوں کے گھوڑے سے اتر آئیں تقوی کے گھوڑے میں بیٹھ جائیں اس ملک میں آمن و آمان پر قرار ہو جائیں اب یہ آپ دیکھیں مذہبی لوگ مذہبی لوگ کس قدر ملک کے اندر تباہی مچائی ہوئے ہیں چارچ پر حملہ کرتے ہیں کہتے ہیں ان شریعت کے مطابق ہوا امام بارگاہ پر حملہ کرتے ہیں یہ شریعت ان کو کہہ رہے ہیں کس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں مدرسوں کے پڑے ہوئے کس گھوڑے میں بیٹھ گئے ہیں شہوتوں کے گھوڑے پر شہوتیں خلاق کنندہ ہیں تباہ کنندہ ہیں یہ حکمت ہے امیر المومنین کی یہ منشور ہے مومن کی زندگی کا عزیزان ہم اپنے لئے بعض اوقات یہ لقب اختیار کرتے ہیں ہم ملانگ ہیں علی کے ملانگ ہیں معلوم نہیں ملانگ میں نے تحقیق کی ہے ابھی تک وہ اصل جڑ ملانگی کی ملی نہیں کی یہ لفظ کہاں سے شروع ہوا کس نے اس کو کشف کیا کس میں استعمال کیا اور کرتے کرتے آج کہاں آ کے پہنچا ہے اگر کسی کے پاس ہے اس لفظ کے بارے میں اسطلاح کے بارے میں تو مدد کرے ایک طالب البانہ شکر گزار ہوں گے اس کے بہت میں نے سرچ کی ملانگی کی فارسی میں اردو میں باقی زبانوں میں بہت سری معلومات ملی بھی ہیں لیکن بلاکر اس کی ایک تاریخ ہے اپنی ہسٹری ہے اپنی امیر المومنین کو پوچھو کہ آپ کو کیا چاہیے کون چاہیے آپ کو کچھ بننے سے پہلے انہیں پوچھ لو کہ جو میں بن رہا ہوں وہ آپ کو چاہیے یا نہیں چاہیے یہ نہ ہو کہ میں بن کے تیار ہو کے ہوں آپ کو مجھے یہ یہ تو نہیں چاہیے تھا ہوتا ہے نا آپ کبھی دکان پہ جاتے ہیں دکاندار پیک کر کے یہ دے دیتا ہے یہ لوگ آپ کہتے ہیں یہ تو مجھے نہیں چاہیے مجھے تو کچھ اور چاہیے وہ پھر وہ افسوس کرتا ہے اتنے گھنٹے لگا کر میں نے اس کو تیار کیا تھا آپ کہہ رہے ہو مجھے نہیں چاہیے ہم نے ساری زندگی صرف کی ساری زندگی اور ساری زندگی کے بعد اپنے آپ کو علی کا ملنگ بنایا خب جب مولا کے سامنے جائیں گے اگر انہوں نے کہہ دیا کہ مجھے یہ تو نہیں چاہیے تھا پھر فرصت بھی نہیں ہے پھر فرصت بھی اس لئے پہلے مولا سے پوچھ لیں مولا میں کچھ بننا چاہتا ہوں اور بننا بھی وہ چاہتا ہوں جو آپ چاہتے ہیں آپ بتائیے میں کیا بنوں تاکہ آخر میں پشمانی نہ ہو یہ نہ ہو کہ ساری عمر بھی گزار کے کچھ بن کے آپ کے سامنے آؤں اور آپ کہیں مجھے یہ تو نہیں چاہیے اور ایسا ہوا ہے نجبلا میں حکمت اے اس کے اندر ہے یہ مطلب حکمت نبر سنتالیس میں بیان کر دو شاید پہلے سونا ہوگا آپ نے یہ پڑھئے میں نے ہر جگہ عرج نہیں ہے بات یہاں تک آگئی امیر الممنین جنگ سفین میں لشکر بنایا اور لشکر بنا کر جا رہے تھے امیر شام کے مقابلے کے لیے جنگ سفین لڑنے کے لیے کوفہ سے ڈمش کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک شہر آتا ہے ابھی بھی عراق کے اندر اسی نام سے وہ شہر قائم ہے آج بھی امبار کے نام سے امبار اردن کے راستے اردن اور سوریہ کے درمیان یہ شہر پڑھتا ہے امبار نامی شہر یہاں سے امیر الممنین کا لشکر گزرا امبار میں کسان تھے ذرخیز علاقہ ہے آپ کے علاقے کی طرح ذرخیز علاقہ ہے اس ذرخیز علاقے سے گزرے وہاں کے کسان آئے امیر الممنین کا استقبال کرنے کے لیے اپنے انداز میں استقبال شروع کیا اس حکمت میں ہے یہاں ہے میرے سامنے حکمت میں ہے کہ اس جملے میں خود امیر الممنین نے فرمایا کہ ان لوگوں نے آئے آئے وہ لوگ اور انہوں نے آ کر امیر الممنین کا استقبال شروع کیا حکمت نمبر سنتیس ہے یا سنتالیس ہے اس حکمت میں امیر الممنین نے جب ان لوگوں کو استقبال کرتے ہوئے پوچھا تو وہ کہا کہ یہ کیا کر رہے ہو تمہیں انہوں نے کہا حضرت آپ کا استقبال کر رہے ہیں استقبال کس طرح سے کر رہے تھے فترجلو ترجل رجل سے ہے عربی زمان میں ٹانگ کو رجل کہتے ہیں ترجل ایک ٹانگ زمین پر رکھنا دوسری ٹانگ اٹھانا باری باری ایک ٹانگ رکھنا دوسری اٹھا لینا ایٹی ٹائم دونوں ٹانگیں زمین پر نہ ہو ایک وہ آوامی ہو دوسری پھر اس کے بعد بدلیں یہ ٹانگ زمین پر ہو دوسری اٹھا لیں اس کو کیا کہتے ہیں یہاں پریٹ نہ کھڑے وہ ایک جگہ کھڑے دمال اس کو کیا کہتے ہیں دمال یا بنگڑا اگر ساتھ سار بھی جھوم رہا ہو تو بنگڑا ورنہ دمال یہ دمال ہے وہ آئے انہوں نے مولا کے سامنے آگیا کہ دمال شروع کی فترجلو امیر المومنی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو کہنے لگے یہ آپ کا استقبال کر رہے ہیں حضرت نے فرمائے یہ استقبال اس طرح سے کرتے ہو آپ کا ہماری عادت ہے کہ اس سے پہلے جتنے بھی امیر آئے ہیں حکمران ہم نے ایسے ہی استقبال کیا ہے بڑے خوش ہوئے ہیں آخر میں انہوں نے نام بھی دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم دوبارہ آئیں تو پھر ایسا ہی استقبال کرنا ہمارا خوش ہوتے ہیں نا امیرہ استقبال سے خوش ہوتے ہیں وہ امیر المومنی نے کہا کہ یہ کیسا استقبال ہے یہ کیا کام کر رہے ہو تو میں جنگ کے لئے جا رہا ہوں اور جنگ کے لئے جانے والے کوئی کیا چاہیے ہوتا ہے وہ کس کی انتظار میں ہے جو جنگ کی تیاری کر کے جائے وہ کس کی انتظار میں ہے وہ سپاہی کی انتظار میں ہے وہ فوجی کی انتظار میں ہے وہ جنگجو کی انتظار میں ہے وہ شمشیر بقف کی انتظار میں ہے وہ نیزہ بے دست کی انتظار میں ہے وہ ایک تیز روز سوار کی انتظار میں ہے وہ ایک جوان و سورما کی انتظار میں ہے کہ وہ آکر علی کے لشکر میں شامل ہو اور یہ لشکر مضبوط ہو اور فتنی کی جڑ کو اکھار پھینکے جنگ کے زمانے میں کس کی منتظر ہوتے ہیں جنگ جو کے آیا کون دمالی بنگڑالو امیر المومنی نے کہا یہ تم کیا کر رہے ہو کہہ دوں عرج نہیں ہے پوری حکمت بڑھ دوں امیر المومنی نے کہا کہ خدا کی قسم تمہارے اس عمل سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ہے تمہارے اس عمل سے تمہارے امیر کو کوئی فائدہ نہیں ملا تمہیں کچھ ملا یا نہیں ملا کہا مجھے تو کچھ نہیں ملا تمہاری بنگڑے سے تمہاری دمال سے مجھے کچھ بھی نہیں ملا تمہیں کچھ ملا یا نہیں حضرت نے فرمایا ہاں البتہ تمہیں ملا ہے کیا ملا فرمایا دنیا میں تھکاوت اور آخرت میں شکاوت اس عمل کے اندر دنیا میں تھکاوت اور آخرت میں شکاوت ہے عزیزان جب مولا جنگ کے لئے جا رہے ہیں تو منتظر ہیں کہ کوئی آئے لیکن نہ بنگڑالو آئے اور دمالی آئے بلکہ جان برکف جان نصار آئے اپنی جان تھیلی میں رکھ کر اپنے مولا کے سامنے رکھ دیکھیں مولا میں آگیا ہوں جس طرح کربلا میں ہوا کربلا میں آئے بہتر تن آئے اپنی جان طبق میں رکھ کر مولا کے سامنے لے گئے پہلے پوچھ لو ہم بنے کیا چاہیے کیا سیدو شہدہ کس کی منتظر تھے کربلا میں کس کی منتظر تھے بنگڑالیوں کے دمالیوں کے یا انہی بہتر کے منتظر تھے انہی بہتر کے منتظر تھے اول زلحج آخر زکادہ شہادت امام جواد علیہ السلام گزری یہ پچھلے ہفتے پرسوں اتوار کے دن سات زلحجہ شہادت امام محمد باقر علیہ السلام ونوز زلحجہ شہادت سفیر حسین ابن علی حضرت مسلم ابن عقید محرم کا آغاز گویا ہو گیا کربلا کا آغاز ہو گیا تیاریاں شروع ہو گئیں کربلا میں آئی یہ بہتر تن ان میں سے کچھ کو سید الشہدان نے بلایا تھا کہ آجو طلب کیا تھا آجو البتہ بہت ساروں کو بلایا لیکن کچھ نہیں آئے بہت سارے نہیں آئے کچھ کو بلایا اور وہ ہم پہنچے آگے اور یہ درد ہمیشہ رہا ہے آئی امہ کا تنہائی ساتھیوں کی کمی امام باقر وہ امام ہیں جن کے حسرت تھی کہ اے کاش وہ امت ہوتی آج میرے ساتھ جس کے ذریعے سے میں اپنا کھویا ہوا حق لے سکتا نہیں آئے امام باقر علیہ السلام کربلا کے چشندید گواہ سارا ماجرہ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مسلومیت کے ساتھ زندگی بسر کی یہ جو ان کہہ دیں نا امام باقر علیہ السلام نے درس پڑھانا شروع کیا عزیزان یہ درس پڑھانا نہیں تھا در حقیقت لوگوں کو متوجہ کرنا شروع کیا کہ اے لوگوں جس میدان میں تمہیں جانا چاہئے تم جاتے کیوں نہیں نظر کیوں نہیں آتے اپنے امام کو تنہا کیوں شوڑ دیتے ہو وہ مکتب تشریح کر کے بتایا دین بتایا قرآن بتایا ان کو امام سادق علیہ السلام ایک دن اپنے ایک صحابی کو ساتھ لیا اور فرمایا کہ یہ سترہ بکریوں کے بچوں کے برابر بھی میرے ساتھی ہوتے ان قیام درس پڑھانا وہ غربت تھی آئمہ کی عزیزان چار ازار شاگر تھے امام سادق کے امام باقر علیہ السلام کے چار ازار شاگر درس پڑھ کے پیش نمازی شروع کر دیتے تھے جا کر لیکن سترہ بھی ساتھ دینے کے لیے ان میں سے تیار گئے تھے وہ پڑھ کے جاب ڈھونڈ لیتے تھے جا کر کوئی تازی و القزات بن جاتا کوئی مولم و مدرس و خطیب بن جاتا اور امام سادق تنہا امام سادق تنہا تھے سب سے غریب ہستی کون سی ہے غریب یعنی تنہا غریب فقیر کو نہیں کہتے جس کے پاس پیسہ نہ ہو غریب اس کو کہتے ہیں جس کا کوئی ساتھی نہ ہو جس کا کوئی ساتھی نہ ہو عزیزان بعض آئمہ گزرے ہیں ساٹھ سال ان کو ساتھی نہیں ملا بعض کو پچاس سال ساتھی نہیں ملا جوان تلین امام جو اس دنیا سے گئے ہیں امام جواد ہیں پچیس سال کی عمر میں شہید ہو گئے ہیں ساتھی نہیں ملا لیکن قربان اس غریب کے جس کو بارہ سو سال سے ساتھی نہیں ملا کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ اور امام زمان اس عالم غیبت و غربت میں رہ کر اگر یاد کرتے ہیں درود پڑھتے ہیں تو کس پر درود پڑھتے ہیں درود ہو انسارِ حسین پر درود ہو میرے جد کے انسار پر وہاں پہ انس قابل ہیں کہ ان پہ درود پڑھا جائے اور سید الشہدہ نے پڑھا عدب بھی ہے کہ جب بھی آپ سید الشہدہ پہ درود و سلام پڑھو امام کے انسار اور ساتھیوں پر ضرور ہوئے عزیزان ان ساتھیوں نے بہت کچھ کر کے دکھایا ان ساتھیوں میں ایک جسے ہستی کو امام نے بلایا حبیب ابن مظاہر تھے خط لکھا قاسد کو بھیجا جب حبیب کو جا کر بتاؤ امام نے راستہ کوفے کا بدل دیا حبیب کوفے میں منتظر تھے امام کے ورود کے لیکن جب امام نے ارادہ بدلا فوراں قاسد بھیجا جا کر حبیب کو بتاؤ اب میں کوفہ نہیں آ رہا اور حبیب اب میں جس طرف جا رہا ہوں اب تجھے ہانا پڑے گا میری طرف قاسد خط لے کے چلا گیا قاسد دیکھتا ہے جب میں گیا رات کا وقت تھا دروازے پہ دستک دی حبیب نے دروازہ کھولا دروازہ کھول کے جب میں نے خط دیا اندر لے جا کر چراب پہ خط پڑھنا شروع کیا خط پڑھتے پڑھتے حبیب کے آنسو جاری ہو گئے روتے جا رہے تھے روتے روتے زوجہ دیکھ رہے ہیں حبیب کے چہرے کی طرف اور پوچھتی ہیں حبیب لگتا ہے اس رات کے عالم میں کسی بہتی غریب کا خط آ گیا ہے بہت ناغوار خط آ گیا ہے لگتا ہے بڑی تن خبر اس کے طرح آ گیا ہے مجھے پتا کس کا خط اس وقت میں آ گیا جب حبیب نے روتے ہوئے کہا میرے مولا حسین کا خط آ گیا ہے زوجہ کہتی ہے حبیب مولا حسین کی خط میں رونی کی گیا بات ہے یہ تو خوشی کی بات ہے اس خط کو آنکھوں سے لگا اس خط کو چوم اس خط کو سینے سے لگا یہ تو خوش ہونے کی بات بات ہے حبیب جواب دیتے ہیں یہ وہ خط ہے جو پتھر کو بھی رونا دیتا ہے زوجہ پوچھتی ہے بتا اس خط میں کیا لکھا ہے حبیب جواب دیتے ہیں اس خط میں لکھا ہے اے حبیب میں کوفہ کی طرف آ رہا تھا لیکن مجھے پتا چل گیا میرے سفیر کو قتل کر دیا گیا ہے میرے مسلم کو شہید کر دیا گیا ہے وہ وفاؤں نے وفاداریاں بدل دی ہیں اب میں کوفہ کا ارادہ ترک کر دیا ہے اے حبیب نامعلوم مقام کی طرف جا رہا ہوں جلدی میری مدد کو آ اور حبیب نے روتے ہوئے ساتھ جملہ بھی پڑھ دیا کہ فرزند زہرہ نے یہ بھی لکھ دیا ہے اے حبیب میں زہرہ کی بیٹیوں کو بھی لے کر ساتھ جا رہا ہوں اللہم بحق اسم العظیم الاعظم الاعظل اجلل اکرم یا اللہ 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 خدا بندہ بحق محمد و علی محمد بحق اسماء حسماء خود بحق اہل بیت بحق قرآن بحق اولیاء بحق صلحاء بحق شہداء خدا بندہ ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرماؤں مومنین کے اس اخلاص و خلوص کو شرف قبول یا تتا فرماؤں جو مومنین اس دنیا سے رہلت کر گئے انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما حاضرین مجلس شرکائے مجلس منتظمین مجلس و بانیان مجلس کہ جو مرہومین ہو بالخصوص جن مرہومین کے لئے مجلس برپا ہے پروردگارہ انہیں جوار رحمت میں مقام نصیب فرما ان سب کے گناہنیں صغیرہ و قبیرہ کو معاف فرما جو مریض ہیں انہیں شفاء کاملہ نصیب فرما جو ملتا میں سے دعا ان کی دعاوں کو مستجاب فرما جو صاحبِ حاجات ہے ان کی حاجات کو پورا فرما خدا بندبِ حقِ محمد و عالی محمد جو کسی مشکل و مسئیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما امتِ مسلمہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما ان ظالمین کو ظلم سمیت نیس کو نابود فرما امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما حضب اللہ کو کامیابی عطا فرما سید مقاومت سیدہ صلی اللہ کی حفاظت فرما رابر معظم انقلابِ اسلامی کا سایہ دراز فرما انقلابِ اسلامی کو اندرونی بیرونی دشمنوں سے محفوظ فرما انقلابِ اسلامی کو انقلابِ امامِ زمن سے متصل فرما مملکتِ پاکستان کی حفاظت فرما اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما ملک کے اندر آمن و امان قائم فرما خدا و اندر بحقِ محمد و عالی محمد اس ملک کے اندر جو نامنی پھیلا رہے ہیں دہشتگردی فرقہ واریت فتنہ و فساد و نفاق پھیلا رہے ہیں ان کو نیست و نابود فرما ان کے حامیوں سر پرستوں کو رسوا فرما خداوندہ پیروانِ امیر المومنین ازادارانِ سید الشہداء جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص آنے والے آیامِ آزامِ جہاں کہیں بھی ہیں بالخصوص مملکتِ پاکستان میں ان کے عزت و مال و جان و ناموس کی حفاظت فرما اپنے ولی حق ولی اللہ العاظم اجلاللہ تعالی فرج الشریف کا جاندہ ازاد ظہور فرما امتِ اسلامیہ کے اندر اتحاد و وحدت برقرار فرما ملت کے اندر بیداری و شعور اطا فرما خداوندہ ہمیں امامِ زمان کے انصار و آوان میں سے انہیں کی توفیق اطا فرما آپ تمام اپنے مرہومین کے لیے اور پانیانِ مجلس کے مرہومین کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ